جناب ملک عبدالشکور قاسمی صاحب انشاءاللہ ان کے بعد مناظر ختم نبوت حضرت مولانا محمد اسمیل شاہ صاحب محمد اسمیل صاحب شجابادی دامت پرکاتم العالیہ کا بیان ہوگا شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا سید محمد ابوبکر شاہ صاحب دامت پرکاتم العالیہ تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبدالخالق علی پوری صاحب موجود ہیں وہ بھی آپ حضرات کو گرمائیں گے اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں شہر اسلام جناب ملک عبدالشکور قاسمی صاحب درود پاہ میں کہو ایک نیا کہہ این مولوی کیوں بیند نظام لیے میں کہے تو ذرا مولانا آزم تارک کو دیکھ بلاتے کو پتہ لگا میں کہ گنگے ڈاند نیکو میں کو نہیں چاہی دے میں کہ مونڈ ہمیشہ مونڈ ہونے سوچو اسا کو شیر چاہی دے وہ مونڈ ہمیشہ مونڈ ہونے تے پاند ہمیشہ پاند ہونے نہیں رات بھی دام خوا توڑنے وہ ڈاند ہمیشہ ڈان ہونے اسے دھی گالے کہنا ہاں کسی انہیں دے کیا کم میں جی میں مولانا رحمانی صاحب مولانا آباسی صاحب گجدے کھڑے ہن خدا دی قسم چاہتے آگدہ انہیں کو اسمبلی تو سب بجاؤ ایمیں نہ کچن میں کو کاسمی نہ آگا نہ کچھڑا وہ سیب ہمیشہ سیب ہونے سیب ہمیشہ سیب ہونے تے پیر ہمیشہ پیر ہونے وہ سیب ہمیشہ سیب ہونیں تے پیر ہمیشہ پیر ہونے وہ بھامت ہومن یا اسمبلی ویج شیر ہمیشہ شیر ہونے اور میں ایک کوڈٹھیں پنچ سال اقتدارج رہے گئے بلا تصویر شپیو یہی گنگا بندے رہ گئے میں کہے چپتی نیت کیوں نیتی بیٹھائیں تے لال ہوتھا نکیتی بیٹھائیں وہ چپتی نیت کیوں نیتی بیٹھائیں تے لال ہوتھا نکیتی بیٹھائیں سچ رسا چائے لپسٹک ہے یارت غریبان دی پیتی بیٹھائیں پوچھ سکتا میں حق بندے وہ چپتی نیت کیوں نیتی بیٹھائیں تے لال ہوتھا نکیتی بیٹھائیں سچ رہ ساچا ہے لپسٹک ہے یا رتغری باندھی پیتی بیٹی وہ جڑا حق تی گال کو چولے نا ظالم یہ مشرف ظالم جڑا حق تی گال کو چولے نا ظالم تے ظلم کو رو لے نا اُن لیڈر کو میں بھالا ہوا جڑا قوم دی خاطر بولے قوم دی خاطر بولے تھا قوم بولے آزم صدا آزم ریحا وکھرے کریں دا تم ریحا آزم صدا آزم ریحا وکھرے کریں دا کم ریحا آزم صدا آزم ریحا وکھرے کریں دا کم ریحا زندگی گزاری چیل ویچ زندگی گزاری چیل ویچ تشمن سٹین دا بم ریحا ایمیں کہنا اوہ ساچا کھے میں اوہ سندگی گزاری چیل ویچ بھال بھی کامیاب تھی نے اسمبلی پوچھا اور ہون بھی میں تھی سے انشاءاللہ اوہ سندگی گزاری چیل ویچ تشمن سٹین دا بم ریحا ویری سٹین دا بم ریحا لیکن آزم صدا آزم ریحا وکھرے کریں دا کم ریحا چپ کرے سو دولا بیا مزرہ پھٹتے ہیں اصلاف دا مزہری سیو اخلاس دا بے کری سیو اصلاف دا نوکری سیو ویری سٹین دا بم ریحا اصلاف دا مزہری سیو اخلاس دا بے کری سیو اصلاف دا نوکری سیو چاہتی اوہ پرچم ریحا چاہتی اوہ پرچم ریحا آزم صدا آزم ریحا وکھرے کریں دا کم ریحا اور تو آنکھ جو معلومی کیوں سیاستے چاہتے چاہتے ہیں اچھی آنکھ سبحان اللہ ویہ حقی بولیا میدان بیچی حقی بولیا میدان بیچی ظلمتی پھرے زندان بیچی پاتل تے ہر ایوان بیچے اوہ پاتل تے ہر ایوان بیچی حقی گالتے کھایا میری ہاں نوے بولین دے اوہ حقی گالتے کھایا میری ہاں آزم صدا آزم میری ہاں بکھرے کریں دا اور بڑی قیمتی گال کی فیر آن دے سانی جو ہے اور نمرود دے چانی جو ہے فیر آن دے سانی جو ہے نمرود دے چانی جو ہے پرویز بشتونی جو ہے اوہ پرویز بشتونی جو ہے اوہ پرویز بشتونی جو ہے میشنی دے ویچ ام غمری ہاں اوہ پرویز بشتونی جو ہے میرے زور لمن تو صدقے دوھارے خاموش بہمن تو صدقے میں کوشش کیتے ہیں بھی رات تا پھر ہی صاحب گزر گئے مہونکہ آگدہ پین ہیں وہہ ہے خ رام قولو نرداریہا اگر اللہ کو نو سِوا کہیں کو نو دھر رہا تا کافر ہو کہ امرا مولانا عظم سید الہال خ رام قولو نرداریہا ھھاکی گال او درداریہا حکی حکی سنی ٹھرداریھا حکی گال او درداریہا دشمن دے گھر ماتا میری آزم حیاتن نبیدہ کال ہاں جنگی ویدہ جرنیل ہاں کافر کتے میزیل ہاں کافر کتے میزیل ہاں سنیاں کتے مرہ میری آزم اوہ شریعہ کی بیل بنوا گیا سمبلی درچ پہنچا گیا تسکتی گھنے کروا گیا اوہ شریعہ کی بیل بنوا گیا سمبلی درچ پہنچا گیا دسکتی گھنے کروا گیا اوہ دسکتی گھنے کروا گیا وہ جن لوگان دا سرخہ مریہ آزم سمبلی درچ پہنچا گیا میرے دل دا وجدان میرا تخیل کی آخ دے ایک سال پیارہ ویندو جنگی ویدی کل من میندو اوہ دسکتی گھنے کروا گیا ایک سال پیارہ ویندو جنگی ویدی کل من میندو اوہ دسکتی گھنے کروا گیا اوہ بیل پاسوی کرویندو اوہ کاسمی ای ہو ہے کی غمری اوہ کاسمی ای ہو ہے کی غمری آزم صدا آزم میری ہا وکھی رے کریندہ کم میری ہا زندگی کزاری چیل بیچے اے سندھ کی گزاری چیل بیچی دشمن سٹیندہ پمیریہ کافتری سٹیندہ پمیریہ آزم صدا آزم پریہا وکھی ریک کریندہ کمرہ